السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لال مرچ ایک چمچ لی ہے تھوڑی سی حلدی لی ہے ایک چمچ نمک لی ہے آئل میں نے کراہی میں ڈالا ہے دو چمچ بڑھ کے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے آنین آنین میں نے رفلی چاپ کی ہوئے تھے ٹھیک ہے نہ ہی زیادہ بڑی ہے نہ ہی زیادہ موٹے ہیں اب اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اچھے سے گولڈن کرنا ہے جب اس کا کلر لائٹ لائٹ گولڈن ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں کچھ اور ایڈ کریں گے ابھی دیکھ اس کا کلر چینج نہیں ہوا تھوڑا 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 ہونے لگے ابھی اس میں ڈالیں گے ادرگ اور لسن ٹھیک ہے یہ ڈالیں یہ دیکھیں جی میں نے ادرگ لسن کا ایک ایک چمچ جو ہوتا ہے کھانے والا وہ ڈالا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اچھے سے بھوننا ہے اس کا فلیور جو ہے اس میں رچ بس جائے پھر ہم اس میں ڈالیں گے سپائیسی میں کیا کیا میں نے ڈالا ہے سمپل جو ہے لال مرچ ہے تھوڑی سی ہلدی ہے نمک ہے لونگ ڈالا ہے اس کے بعد موٹی الائچی ڈالیں تھوڑی اسی دالچینی ڈالیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کا فلیور جو ہے نا کیمے میں بہت ہی عال آتا ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اب میں نے اس میں اس کو اچھے سے بھون لینا تو پھر میں اس میں ڈالوں گی کیمہ ٹھیک ہے کیمہ ڈالوں گی اس میں کیمہ ڈال کے پھر آپ نے اس کی اچھے سے بنائی کرنے جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنا ہی well and good ہے کیمہ کے اندر جو ہے نا سپائیسیز اچھے سے رچ بس جائیں گے ادرک لسن کی اس میں خوشبویں آنی شروع ہو جائیں گے آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا اب میں نے اس میں کوئی پانیشاہ نہیں ایڈ نہیں کیا تھا کیمہ ظاہر ہے فریز ہوا ہوا تھا اس نے اپنا ہی پانی چھوڑا تھا ٹھیک ہے اب اسی میں میں ڈالوں گی آلو آلو کی میں نے نارمل سی کٹنگ کر لی جیسے کہ آلو کی مرکی ہوتی ہے ویسے ہی میں نے آلو کی کٹنگ کر لی تھی ٹھیک ہے اور میں نے اس میں آلو ڈالیا میں نے اس میں کوئی پریشر گوکر وغیرہ کچھ نہیں لگایا یہ ٹائم تو لیتا ہے لیکن یہ بہت مزہ دار بند ہے اب میں نے اس میں کڑی پتہ بھی اپنا پانی میں نے اپنا پانی چھوڑا ہوا تھا اسی کے پانی میں جو ہے آلو کو پہ جائیں گے آلو تو پتہ نہیں جو مسوم سا وہ ہے سبزی ہے بہت جلدی گھل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اپنے باپ میں گھل جاتی ہے تو اچھے سے اس کو بھونے آپ کو پتہ چل جائے گا جب آل آنا شروع ہو جائے گا تو آپ کو خود ہی فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کا جو ہے کیمہ ریڈی ہو جائے گا اپنا چھوڑا ہے میں نے اس کو کور کر کے بھونے اس کو ویسے بھی کیا تھا کہ یہ جو آلو ہے آپ کے گھل جائے ابھی تو اس نے پانی ہے دیکھا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے پانی چھوڑا ہو گا اسی کے پانی میں یہ کوک ہو گا آپ نے کوئی اس میں پانی شانی ایڈ نہیں کہنا بھی اس میں میں ڈالوں گی ٹوماٹر ٹماٹر کی وجہ سے بھی صورت ہوں گے اس میں میں نے تھوڑا سا کرائی گوشت مسالہ ڈالا ہے ٹھیک ہے کرائی گوشت مسالے کا فلیور اس میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس میں ڈال دی ہے ٹماٹر ٹماٹر ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھے سے پکاؤں گی ٹماٹر بھی اپنا پانی چھوڑے گا کیمہ نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی میں کیمہ بھی گل جائے گا اور جو ہے نا آلو بھی گل جائیں گے ٹھیک ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی مزیدار ہے اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم بہت زیادہ تھا اس لئے میں نے سوچا کہ اس کو قراری میں بنایا جائے اور آپ کو جو ہے نا طریقہ بتایا جائے کہ قراری میں بھی یہ بہت شاندار بنتا ہے ٹائم تو لگتا ہے ٹائم بہت لگتا ہے لیکن جو ہے نا بہت لجیز بنتا ہے پریشر ککر سے زیادہ مزا کھواتا ہے اس میں اب میں نے اس کو جو ہے نا اچھے سے کور کر کے پکانا ہوں اس کو میں نے کور کر دیا تھا کور کر کے پکایا ہے یہ دیکھیں اب اس میں مرنےڈاڈاڈالوں گی ملائی اور دہی ٹھیک ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے نا بہت اچھا تھا میں نے فرش ملائی لی تھی اور میں نے تھوڑا سا دہی لیا تھا اس سے جو ہے نا کیمہ کا فریور بہت اچھا تھا اگر آپ کے پاس ملائی نہیں ہے تو آپ صرف دہیں ڈال لیں میرے پاس ملائی بھی تھی دہیں بھی تھا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو دم پر رکھ دیا ہے تھوڑی دیر بعد ہم پندرہ منٹ پر میں نے چیک کیا تھا یہ دیکھیں جی واللالہ مہت شاندار لگ رہا ہے میں نے چیک کیانا بہت مزا آیا اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ انجوائے کریں جو لوگ تندور کی روٹی نہیں لائک کرتے نان کے ساتھ انجوائے کریں نان کے ساتھ نہیں انجوائے کرنا چاہتے سیلٹ بنائے ساتھ آپ نے اچھا ایک اور بات اس میں میں نے ایڈ کیا ہے دھنیا دھنیا میں نے فریز ہوا اوپڑا تھا یہ غلطی کبھی نہیں کرنی دھنیا کو فریز کر کے نہیں رکھنا چاہیے دھنیا کی دھنی بن جاتی ہے مطلب کہ وہ اتنا فریش جو لک دیتا نا وہ نہیں دیتا نا اس کا اتنا مزیدار ٹیسٹ آتا کلر آتا نا فریش کا تو وہ نہیں تھا میں نے سوکی میں تھی اس میں ایڈ کی تھی گرمسالہ ایڈ کیا تھا اور دھنیا ایڈ کیا تھا وہ ہری مرش میں نے ڈش اوٹ کیا ہے یہ دیکھیں اللہ اللہم بہت مزیدار بنا تھا سب نے بہت عریف کی تھی آپ بھی کھائیں اور آپ بھی مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا امید کروں گی آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے اردگرد لوگوں کا حیاء رکھیں اپنے پیاروں کا حیاء رکھیں اور اپنا حیاء رکھیں میرے چینل پہ جائیں لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو جو ہے نا آسانی سے مل جائیں انجوائے دا کیمہ اللہ حافظ بی ہیپی